السلام علیکم آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جان رہے ہیں مسلمان کی سے کہتے ہیں اور مومن کی سے کہتے ہیں عام طور پر لوگ ایک ہی کو سمجھتے ہیں لیکن نہیں اس میں فرق ہے اور یہ سوال جنہوں نے پوچھا ہے واقعی وہ مبارک بات کے لائق ہیں اگر آپ اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں تو خوشی ملتی ہے کیونکہ ایک ٹاپک بھی مل جاتا ہے اور کچھ اپنی معلومات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے برحال تلیم ویڈیو شروع کرتے ہیں مومن اور مسلمان دو استلاحات ہیں جو اسلام میں استعمال ہوتی ہیں اور اگرچہ ان میں مشترک پہلوم موجود ہیں مگر مفہوم میں فرق آیا جاتا ہے یعنی مشترک پہلو تو ہے لیکن مفہوم جب مفہوم کی بات کریں گے تو وہاں فرق آیا جائے گا یا مسلمان اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اسلام کے بنیادی عقائد کو قبول کرتا ہے یعنی اللہ کی وہدانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسادت اور دیگر بنیادی اسلامی ارکان یعنی نماز، روزہ، زکاة، حج پر ایمان لاتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو ظاہری طور پر اسلام کے عقائد اور ارکان کو مانتا ہے اور اسے تسلیم کرتا ہے یہاں تک تو کوئی پریشانی نہیں ہے الحمدللہ زیادہ تر جو ہیورس ہیں وہ مسلمان ہی ہیں اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اسلام کے جو چار ارکان ہیں ان چار ارکان کو ماننے والا مسلمان کہلاتا ہے نماز، روزہ، حج، زکاة اور سب سے پہلے توحید اب بات کرتے ہیں مومن کی مومن کیا ہے مومن اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں ایمان کی گہرائی اور اخلاص ہوتا ہے یعنی وہ نہ صرف ظاہری طور پر اسلام کے حکامات پر عمل کرتا ہے بلکہ اس کا دل بھی اللہ پر ایمان اور یقین میں مضبوط ہوتا ہے مومن کا تعلق ایمان سے ہے اور اس میں نیکی تقویہ اخلاص اور اللہ پر کامل بھروسہ شامل ہوتا ہے اب دونوں میں فرق بگلیں ہر مومن مسلمان ہوتا ہے لیکن ہر مسلمان ضروری نہیں کہ مومن ہو کیونکہ ایمان کا تعلق دل کی قیفیت اور خلاص سے ہے جبکہ مسلمان کا تعلق اسلام کے ظاہری قبول کرنے سے ہے قرآن میں بھی دونوں اسطلاحات کے درمیان فرق و واضح کیا گیا ہے اکثر کہا گیا ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے ایمان والو یعنی ایمان والو کہا کے ایمان والا کسو کہیں گے وہی جو مومن ہیں مومن اسی کو کہتے ہیں جو ایمان والا ہو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اسلام جو ہے یعنی مسلمان وہ ظاہری ہے دنیا والے اگر ہم کو دیکھیں گے تو اس مسلمان کی صورت میں دیکھیں گے ہم بھی دنیا والوں کے سامنے جائیں گے تو مسلمان کی حیثیت سے ہی جائیں گے کیونکہ ہم اسلام کے جو ارکان ہیں ظاہری طور پر انہوں پر عمل کر رہے ہیں لیکن مومن کا جو معاملہ ہے یہ کچھ الگ ہے مومن وہ نہیں ہے جو مسلمان ہے وہ سکتا ہے ہمارے بیچ میں ایسا بھی کوئی انسان ہو جو ان چاروں پر مانتا ہو لیکن کیا ضروری ہے کہ وہ دل سے مانتا ہے اگر اس کے دل میں خلوص ہے گہرائی ہے اور واقعی وہ دل سے مانتا ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے یعنی مومن کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے اب دل کو دیکھا نہیں جاتا کون انسان ہمارے نزدیک مومن ہے یہ کہنا مشکل ہے چونکہ حدیث میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ بعض لوگوں کی نیکیاں رائے گاں چلی جاتی ہیں کیونکہ ان میں دکھاوہ ہوتا ہے تو مومن میں تو دکھاوہ نہیں ہوتا ہے مومن کے اندر خلوص ہوتا ہے مومن دکھاوہ نہیں کرتے وہ اللہ سے خوف کھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے ہمارے دل کے حالات سے واقع ہے مومن کا یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس لئے مومن جو ہوتے ہیں ان کے اندر خلوص پائے جاتا ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کی طرح نہیں کہ بس اپنا فرض ادا کر دیا ہو گیا نہیں مومن وہ ہوتا ہے جو نماز کو بھی نماز کی طرح ادا کرے جو روزے کو اللہ کی خوشنودی سمجھ کر اسے مکمل کرے اور جس کے دل میں اللہ کی مخلوق سے محبت ہو جس کی زبان اچھی ہو اور جو جانتا ہو کہ کسی کا دل توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ کسی پر تنقید نہیں کرتا وہ مطلب دنیا میں جب رہتا ہے نا وہ اپنی ایک الگ شناخت بنا کر رہتا ہے مومن بہی ہے جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا ہے وہ باطنی طور پر ہوتا ہے پتہ نہیں کون انسان ہمارے نظر مومن ہو سچا مومن ہو مومن میں بھی کھا گیا سچا مومن اب اسلام میں دیکھیں ایک حد اور آگے بڑھ گئی سچا مومن یعنی مومن بھی ہو سکتا اللہ پر ایمان بھی ہے عقیدہ بھی ہے سب کچھ ہے اس میں بھی سچا گھر لگا دیا جائے تو اس کی بات اور زیادہ خاص ہو جاتی ہے تو یہ رہا مومن اور مسلمان میں فرق پس یہی ہے مسلمان ظاہری طور طریقے والے کو کہتے ہیں جیسے کہ میں مسلمان ہوں اور مومن کی پہچان بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے چلیے آج کے لئے تنا ہی ہے اللہ پاک آپ سبھی لوگ کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ موسیقی